یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ ہواری کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نہ دو ہوں چار ہوں دس ہوں بارہ ہوں حضرت عیسیٰ کے ہواری بارہ تھے ایمان لانے والے کل کہتے ہیں بہتر تھے بہتر کچھ نہ کچھ ساتھی ہواری یون و اصحاب یا خضون بسندتہی و یقتدون بعمرہی وہ کیا کرتے تھے وہ ہواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے یقتدون بعمرہی اقتداء کرتے تھے پیروی کرتے تھے ثُمَّ إِنَّهَا تَقْلُفُ مِنْ بَادِهِمْ خُلُوفٌ پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے يَفْعَلُونَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُوْمَرُونَ کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا عرص منائے جا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا عرص بنایا گیا عیدِ مِلَادُ النَّبِي ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے يَفْعَلُونَ مَا لَا يُوْمَرُونَ وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيْلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيْقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنُنُ دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا فَمَا وَرَا عَزَالِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے موسیقی